شائد خان افریدی نے تین منٹ 41 سیکنڈ کا ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے اپنی صفائی پیش کی ہے اپنے پچھلے بیان پر جو انہوں نے ٹویٹر پر شیئر کیا تھا جس میں انہوں نے امران خان پر تنقید کی تھی کچھ معاملات پر اور جو شائقین ہیں کریکٹ کے اور جو دوسرے ہیں امران خان صاحب کے سپورٹر ان کے درمیان ایک ہم نے جنگ دیکھی ٹویٹر پر جس میں زیادہ جو ہے وہ امران خان کی سپورٹ میں بیانات آئے اور امران خان صاحب کو سراہا گیا اور ان کی انقوبتی پولیسیز کو سراہا گیا اور بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا شاہد خان افریدی کو اس پر اب شاہد خان افریدی جو ہیں انہوں نے ایک تین منٹ اور اکتالیس سیکنڈ کا ایک پیغام ریکارڈ کروایا جس میں انہوں نے بتایا کہ میں امران خان کی ایز این ہیومن بینگ اور ایز این کریکٹر بہت زیادہ عزت کرتا ہوں میں ان کو آئیڈلائز کرتا ہوں اور میرے دل میں بہت زیادہ محبت ہے ایک کریکٹر ہونے کے ناتے سے امران خان کے لیے اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں آئیڈلائز کرتا ہوں میں نے ان کو دیکھ کر کریکٹ شروع کی اور جتنی جس قدر اللہ تعال نے ان کو عزت دی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے امران خان کا وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ دیکھ رہے ہوتے امران خان صاحب کو کھیلتے ہوئے ان کی جوانی میں تو شاید وہ کریکٹ کی طرف راگب نہ ہوتے اور کریکٹ میں اس قدر نام پیدا نہ کرتے اس قدر جو ہے وہ جو ہے وہ ان کی جو ہے ریسورسز وہ کریکٹ سے منصوب نہ ہوتے وہ کوئی شاید اور کام کر رہے ہوتے اگر امران خان صاحب کو اس قدر جو ہے پرفارمنسز وہ نہ دیکھتے اب دوسری جانب ہم دیکھیں تو شاہین شاہ فریدی نے ان کے حق میں ایک ٹویٹ کیا کہ وہ فقر ہے پاکستان کا جبکہ کامرہ نکمل جو ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ کاشف محمود ایکٹر جو ہے ان سے کہا کہ شاید خان افریدی جو ہے ان کی خدمات جو ہیں وہ کریکٹ کے لیے بہت زیادہ ہیں پاکستانی کریکٹ کے لیے بہت زیادہ ہیں پاکستان کو انہوں نے بہت زیادہ کروشل میچز جتوائے ہیں بہت زیادہ کروشل چیزوں میں سے نکلایا ہے انہوں نے پاکستانی کریکٹ کو اس لیے آپ تنقید کریں لیکن اس کو سیاست اور کرکٹ کو الیدہ الیدہ رکھی کریں اب ہم نے دیکھا کہ شاید خان افریدی کا جو بیان آیا ہے اس کے بعد جو شائقین ہیں کرکٹ اور عمران خان صاحب کے جو فالورز ہیں ان میں کس نرمی آئی ہے اور لوگوں نے بقاعدہ طور پر کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر ان کو ان کی غلطی کا احساس ہوا ہے تو یہ صحیح بات ہے جبکہ دوسری جانب لوگوں کا مزید یہ کہنا ہے اور جو مین پوائنٹ انہوں نے کہا شاید خان افریدی نے اپنی ویڈیو میں وہ یہ کہ جو پلٹیکل معاملات ہیں جو سیاسی اختلاف ہے وہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے اور وہ ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناتے سے یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ تنقید کر سکے عمران خان صاحب کی کسی بھی گورمنٹل پولیسی پر اور اس میں کوئی جو ہے وہ دورائے نہیں ہے واقعتاً وہ اس کا حق رکھتے ہیں اور واقعتاً ہر جو پاکستانی شہری ہے اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ کسی بھی حکومتی پولیسی پر جو ہے وہ سوال اٹھا سکتے ہیں اور حکومتی پولیسی کو کوسچن کر سکتے ہیں کیونکہ ہر شہری جو ہے وہ ایک ووٹ کا مالک ہے اور ہم جمہوریت میں رہتے ہیں جمہوریت میں ہر ووٹ جو ہے وہ برابر اہمیت کا حامل ہوتا ہے ہر شہری برابر اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور یہی کہنا تا شاید خان افریدی کا اور اس کو بقیدہ طور پر سراہا جا رہا ہے کمیونٹیز کی طرف سے کرکٹی کمیونٹی کی طرف سے بھی اور عام جو عوام ہے جو ووٹر سپورٹر ہیں اور ٹاپ ٹرینڈ ہے ان کی ویڈیو جو ہے انہوں نے تین مہینٹ جو ٹاریس سیکنڈ کی یہ ویڈیو بنائی وہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہے ٹویٹر پر اور تمام جو لوگ ہیں وہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ شاید خان افریدی کے حق میں بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید خان افریدی کا یہ جو کہنا ہے وہ بلکل صحیح اور سچ ہے کہ وہ ایک شہری ہے پاکستان کے اور ان کو پروپر حق ہے کہ وہ جس مرضی پارٹی کو سپورٹ کریں جس مرضی جو ہے وہ لیڈر کو سپورٹ کریں اور جس مرضی جو ہے وہ گورنمنٹل پولیچی پر کرٹیسائز کریں ان کو باقائزہ طور پر حق ہے جیسے ایک عام شہری کو حق ہے اب کیا جو تھوڑا سا مسائل کریٹ ہوئے تھے شاید خان افریدی کے لیے کیا اس کو واپس جو چیزیں نورملائز کر سکیں گے شاید خان افریدی ان کی جو ویڈیو ہے ان کا یہ جو بیان ہے کیا یہ نورملائز کر سکے گا ایک طرف تو یہ ہے دوسری طرح میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس سے پہلے اس قدر پی ٹی آئی سے قربتیں تھیں شاید خان افریدی کی کہ یہ باتیں چل رہی تھی باقائزہ طور پر کہ وہ شاید آمر لیاقت والے حلقے سے فاروق ستار کے خلاف الیکشن لڑے اور پی ٹی آئی کے ٹکر سے لڑے لیکن اب جو معاملات ہیں وہ بالکل الٹ چلے گئے لیکن اب یہ جو سارے معاملات ہیں وہ شاید جلدی سلج جائے اور اس جو بیان ہے اس کے ساتھ کافی معاملات جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو جانے چاہیے اور معاملات کلیر ہو جانے چاہیے کہ شاید خان افریدی نے جو ہے وہ کوئی پرسنل اور ذاتی سٹیٹمنٹ نہیں دی ان کے خلاف اور ذاتیات پہ جو ہے وہ ان کو نہیں کیا کرٹیسائز بلکہ انہوں نے ایک جو گورنمنٹل پولیسیز ہیں ان پر کرٹیسائز کیا ہے اور انہوں نے ان کو ان کی ٹیم میں کچھ کمزوریاں کہیں ہیں کہ ان کی جو ٹیم ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ صحیح اچھی نہیں ہے اس وجہ سے ان کو باقاعدہ طور پر حق حاصل ہے تو اگلی ویڈیو میں ہم ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے دیجئے اجازت اور اگلی ویڈیو میں ہوں گے